السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آر چینل فائنڈ اردو میں ہوں فہد اور آج میں آپ کے لئے لائیا ہوں 45 شورٹ انگلیش سینٹینسز ان اردو ان ہندی ٹرانسلیشن جو آپ کی زندگی میں روز مرہ استعمال ہونے والے جملے ہیں ایسے پینتالیس جملے میں آپ کو آج سکھاؤں گا انگلیش میں جو کہ آپ کو بہت زیادہ زبردست طریقے سے مدد کرنے والے ہیں آپ کی ڈیلی لائف پوکیبلری میں یا ڈیلی لائف سپیکنگ میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آپ پہلے آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید ایسے لیسنس کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو ہمارا آج کا پہلا سینٹینس ہے یہاں رکو یہاں رکو stop here باہر انتظار کرو wait outside wait outside ادھر دیکھو look here look here گاڑی آہستہ چلاو drive slowly drive slowly سامنے دیکھو look ahead look ahead بولو speak out speak out سنو listen listen اس کی سپیلنگ میں l-i-s-t-e-n ہوتا ہے جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں listen لیکن اس میں t-silent ہوتا ہے تو ہم صرف پڑھیں گے listen listen سنو listen تیار ہو جاؤ be ready یا get ready you can use both of them یا any one of them آپ ان میں سے کوئی بھی ایک استعمال کر سکتے ہیں یا be ready یا get ready تیار ہو جاؤ یہاں انتظار کرو wait here wait here اتر جاؤ get off get off یا اندر آ جاؤ یا چڑ جاؤ اس کو آپ کہیں گے get in get in اتر جاؤ کا بنے گا get off یا چڑ جاؤ get in حرکت مت کرو don't move don't move don't is the short form of do not یعنی کہ do not move یا don't move حرکت مت کرو خاموش رہو keep quiet keep quiet دفع ہو جاؤ get lost یا get out ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں یا تو get lost بول سکتے ہیں یا get out بول سکتے ہیں دونوں کا مطلب سیم ہے دفع ہو جاؤ get lost یا get out سیدھے جاؤ go straight سیدھے جاؤ go straight یہ لو take it take it ادھر آؤ come here come here آگے بڑھئے یا شروع کیجئے go ahead go ahead یعنی کسی کو آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ آگے بڑھئے یا start لیجئے تو آپ اس کو use کریں گے go ahead go ahead آہستہ چلیے go slowly یا walk slowly ان دونوں میں سے کوئی آپ ایک use کر سکتے ہیں یا go slowly یا walk slowly آہستہ چلیے اچھی طرح ساف کرو clean properly اچھی طرح ساف کرو clean properly فوراں جاؤ go at once go at once اسے مت توڑو don't break it don't break it یا do not break it اس کا نام پوچھو ask his یا her name اس کا نام پوچھو ask his یا her name his آپ use کریں گے کسی لڑکے کے لیے اگر کوئی لڑکا ہے آپ اس سے بول رہے ہیں کہ اس لڑکے کا نام پوچھو تو آپ پوچھیں گے ask his name اور her use کریں گے آپ لڑکی کے لیے اگر کوئی سامنے لڑکی ہے اور آپ کسی سے کہہ رہے ہیں اس لڑکی کا نام پوچھو تو آپ یہ سینٹنس یوز کریں گے ask her name his use ہوتا ہے gents کے لیے male کے لیے اور her use ہوتا ہے female کے لیے nیچے جاؤ go down nیچے جاؤ go down اگر کوئی آپ کو بولے nیچے جاؤ تو آپ اس کو go down بول سکتے ہیں اگر اوپر جانے کے لیے کہا جائے تو go up ہوگا go down go up nیچے جاؤ اوپر جاؤ go down go up مت جاؤ don't go مت جاؤ don't go یا do not go pass آؤ come near pass آؤ come near مت بھولو don't forget مت بھولو don't forget یا do not forget مجھے تنگ مت کرو don't tease یا trouble me tease یا trouble دونوں میں سے کوئی ایک یوز کر سکتے ہیں آپ تنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا تو آپ بولیں گے don't tease me یا آپ بولیں گے don't trouble me مجھے تنگ مت کرو واپس جاؤ go back واپس جاؤ go back سوچ سمجھ کر بولو think before you speak سوچ سمجھ کر بولو think before you speak محتاط رہو be careful آگے آو come on آگے آو come on اپنا کام کرو mind your own business مجھے دیکھنے دو let me see مجھے دیکھنے دو let me see مجھے جانے دو let me go مجھے جانے دو let me go جلدی آنا come soon جلدی آنا come soon اسے جانے دو let him pass یا let him go pass یا go میں سے آپ ایک word use کر سکتے ہیں let him pass یا let him go خیال رکھنا take care of یا صرف آپ take care بھی use کر سکتے ہیں سنیے تو just listen مجھے کام کرنے دو let me work آگے بڑھو move ahead آگے بڑھو move ahead تو دوستو یہ تھے آج کے ہمارے 45 sentences امید ہے آپ کو کچھ اچھا لگا ہوگا سمجھ میں آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ مزید سنٹینسز کے ساتھ یا مزید ورڈ کے ساتھ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری نیکس ویڈیو کی انفرمیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو دیکھ کے اپنی انگلش بہتر بنا سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں